وَمَا لِيَا اور کیا ہے مجھ کو یہ پارہ کیا ہے اخلاص سے برا ہوا خاص طور پر اس میں ہم دو صورتیں صورت صحافات اور صورت صحافات جو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کے مخلص بندوں کی بات ہے خوڑا سپارے سے متعلق باتیں عظمتِ صحابہ کا موضوع ہے اس میں اور اس میں کیا ہے بے نفسی بے نفسی کیا ہوتی ہے تیر میں پارے کا شروع سوچ لیں وَمَا عُبَرْرِيُ نَفْسِي وَا نفس کی قباحت تھی نفس ہمیشہ برائی کتابت دیتا ہے لیکن جو بندہ اپنے نفس کو لطاڑ لے سمجھتے ہیں لفس لطاڑنا رون دے موتا جنگ موتا جو ہوتی وہ لطاڑنا تھا یعنی اپنے نفس کو کچل لے اس کو کس ہی کی بات بری نہ لگے مجھے کہہ دیا مجھے آگے کر دیا مجھے پیچھے کر دیا میرے لیے یہ کر دیا میرے پہ تنقید کر دی صحابہ کرام اس سے بلکل بے نیاز تھے ان کا نفس نفس سے ہم مارا نہیں رہا بلکہ نفس ختم ہو گیا اب دیکھیں کہ یہ نفس ہے جو ہمیں شرمندہ کراتا ہے ہر جگہ ہم ہر جگہ اپنی مرضیاں کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں صحابہ کرام اس قسم کے کردار میں ڈھل چکے تھے کہ وہ ایک مٹی کے مادو تھے اس پر ایک واقعہ سنا دیتی ہوں حضرت ابو حرارہ کا ایک شخص ان کے پاس آ کر کہتا ہے ابو حرارہ وہ فلان شخص جائے نا وہ آپ کی برائی کر رہا تھا اچھا اب ہم ہوتے تو میں میری ٹھہر ہو پہلے میں تمہیں اس کی تو بتاؤں پھر ہم نے اس کے لئے بھی چوڑی کہانیاں کھول دینی تھی کہنے لگے کہ میرے دوست مجھ ابو حرارہ کا طور پر تین باتوں کی فکر ہے نمبر ایک کہ آج تو میں اچھے کام کر رہا ہوں لیکن موت پتہ نہیں کیسے آئے گی ختمہ بلخیر ہوگا کہ نہیں اگلی بات یہ کہ جب نہ میں عمال بٹ رہے ہوں گے تو پتہ نہیں میرا دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بھائی میں اور تیسرا یہ ہے کہ میں پل سرات سے آفیت سے گزر جاؤں گا اور اگر میں ان تین جگہوں سے گزر گیا تو مجھے کوئی پروانی بے نفسی لوگ مجھے اچھا کہے گے گا I don't care لیکن اگر میں ان میں سے کسی ایک بھی جگہ سے گھر روک لیا گیا تو دنیا کے ہر بندے کو حق پہنچتا ہے کہ مجھ ابو حریرہ کی برائی پر ہے کیسے ان کے نفس ہیں آپ دیکھئے جہاں بٹھایا بیٹھ گے جو کہا کہ دیا جدر کرایا یہ مولانا حالی جو باتیں کہتے ہیں یہ باتیں بڑی سچ ہیں میں چند جملے جو کئی جن سے چاہ لی تھی کہ سنا دوں آج سناتی آپ کو مولانا حالی نے صحابہ کرام اور خاص پہ خلافت راشدہ کا نقشہ کن لفظوں میں بیش کیا آپ اس کو بے نفسی کے ٹائٹل کے اندر سنیے جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت ادا کر چکی فرض اپنا رسالت رہی حق پہ واقعی نہ بندوں کی زخوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خلق سے قصد رحلت تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس جس کی مثالیں ہیں تھوڑی سب اسلام کے حکم بردار بندے سب اسلامیوں کے مددگار بندے خدا اور نبی کے وفادار بندے یتیموں کے رانڈوں کے غم خوار بندے رہے حق و کفر میں سری رہے کفر و باطل سے بیزار بندے نشے میں میں حق کے سرشار بندے جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے کہانت کی بنیاد دھا دینے والے سر احکام دین پہ جھکا دینے والے خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے حرافت میں سینہ سپر کرنے والے فقت ایک اللہ سے ڈرنے والے اگر اختلاف ان میں باہم دگر تھا یعنی کبھی کبھی اختلاف ہوئے تو کیا کرتے تھے تو بلکل مدار اس کا اخلاص پر تھا جگڑتے تھے نہ جھگڑوں میں شر تھا خلاف آشتی سے خوش آئند تر تھا یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی ہر جس سے ہونے کو تباغے گیتی دنیا کا باغ نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت نہ پوشش یعنی کپڑوں سے مقصود تھی زیب و زیند امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت لگایا تھا مالین ایک باغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا بے نفسی خلیفہ تھے امت کے ایسے نگے بان وہ گلے کا جیسے نگے بان چوپا سمجھتے تھے زمی اور مسلم کو یقصان نہ تھا اہدوہر میں تفاوت نمائیہ یعنی سب کے لیے کی حصول تھا کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی زمانے میں ماں جائی بہنے ہو جیسی یعنی میڈز اور گھر والے ایسے تھے جیسے سگی بہنے ہو راہ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی چھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے قفزے میں تھی باگ ان کی جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ کفایت جہاں چاہتے ہیں وہاں کفایت سخاوت جہاں چاہتے ہیں وہاں سخاوت جچی اور طلی دشمنی اور محبت نہ بے وجہ علفت نہ بے وجہ نفرت چھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی کتنی بھی سمجھ آئیے میں تو ایک ایک جملے پہ کہہ رہی تھی اللہ مجھل نہ منا ہماری حالت تب بدلے گی جب ہم ایسے بنیں گے تو یہ تو بے نفسی تھی اور اس پارے میں ہم جن صحابہ کے تذکرے پڑیں گے خبیب بن سید بن آسم عبداللہ بن عمر بن حرام عبداللہ بن جاہش اور عبداللہ تین عبداللہوں کا تذکرہ ہے اگر آپ آئے ٹونٹی سکس کے ساتھ لے لیں صورت یاسین کی ابھی جس کا ہم قصہ پڑھ رہے تھے اور آگے کنٹینیو کریں گے تو ان کے بارے میں کاب اخبار کہتے ہیں کہ یہ جو صورت یاسین کا مرد مومن ہے نا اس کی مثال حضرت حبیب بن زید بن آسم کی تھی کیونکہ وہ قبیلہ بن نمازن بن نجار سے تھے جنہیں یمامہ میں مسلمہ قذاب ملون نے شہید کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ حبیب بھی اسی حبیب کی طرح جس کا ذکر صورت یاسین میں ہے سوچئے ذرا کیا خوبی ہے ان کی بنفسی اپنی جان سے آگے بھڑھ کر دوسرے کو فائدہ کون دیتا ہے دیکھیں ذرا سر میں دل دو جائے اپنا بچہ بھی اچھا نہیں لگتا سچ بتائیے نیند آئی ہو تو پیارے سے پیارے بھی آپ کو کیا باتیں کریں تو دل کرتا ہے نہیں دل کرتا جب تک آپ کو اللہ کے دین سے ایسی محبت نہیں ہو جاتی ہم رزق پہ ہیں پھر جو دوسرے صاحب دی عبداللہ ذل جبادین یہ غزب تبوک میں شہید ہوئے تھے اللہ کے نبی نے عبداللہ کی گواہی دی تھی یتیمی میں پیدا ہوئے ایمان لائے چچا نے سزا کے طور پر کپڑے تک ادروا دیئے ٹاٹ کے دو کپڑوں میں انہوں نے حجرت کی تھی اس لیے ان کو ذل جبادین کہتے ہیں دو ٹاٹوں والا دعایں اور ذکر کرنے والے تھے اور غزب تبوک میں شہید ہو گئے تھے پھر عبداللہ بن عمر بن حرام ہے ٹھیرو کرزہ موجزانہ طور پر ان کا اداہ ہو گیا تھا بیت اقبی ثانی میں قبول اسلام کیا شہادت کی دعا مانگی اور غزب احد میں شہید ہو گئے ان کی لاش کا مصلحہ کیا گیا مگر فرشتوں نے ان پر اپنے پر پھیلا دیئے پھر عبداللہ بن جاہش قبول اسلام کے بعد حجرت کی خبشہ کی طرف سریعہ نخلہ میں قیادت کی جذبہ شہادت سے معمور دعا کی تھی اور غزب احد میں شہادت پائی اور حضرت حمزہ کے ساتھ تفن ہوئے یہ تو تھے ان کے چنگ وقت ہوا تو بعد میں آپ کو ان کی تھوڑی ڈیٹیلز بھی بتا دوں گی مشکل اور مسئیبت کے وقت کی دعا ہے آج ہمارے پاس اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ مل کے بڑھئے آمین اللہ ہم سب کی تقریفوں کو بھی دور کر دے اور عبداللہ بن جہج اور ساتھ بن نبی وقعز کی بڑی پیاری دعائیں ہیں ہوا کیا تھا کہ عبداللہ بن جہج غزب احد میں حضرت ساتھ بن وقعز سے کہتے ہیں کہ اے ساتھ آو مل کر دعا کریں ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے اور دوسرا آمین کہے یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے کہا ٹھیک ہے ایک ہونے میں چلے گئے اب دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہے دو دوست نے بیٹھ کر کبھی دعائیں کرے کہ میں دعا کروں گی تو آپ آمین کہیں اور جو آپ دعا کریں گے اس پہ میں آمین کہوں کہا ٹھیک ہے کونے میں چلے گئے اب ذرا ان کی دعائیں تو سنیے حضرت ساتھ نے دعا کی یا اللہ جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابلے میں ایک بڑے بہادر کو مقرر فرمانا جو سخت حملہ والا ہو وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں اس دعا پہ حضرت عبداللہ نے آمین کہی یہ کیسی دعائیں کرتے تھے ہمیں تو ان کی دعائیں بھی نہیں سمجھاتی ہماری تو بے ایک لنک پینین سے ملتی اب دوسری بھی دعا سن لیجئے اس کے بعد حضرت عبداللہ نے دعا کیا اللہ کل کو میدان میں ایک بہادر سے مقابلہ ہو جو سخت حملہ کرنے والا ہو میں اس پر شدت سے حملہ کروں وہ بھی مجھ پر زورد سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے انہوں نے کیا کہا تھا میں اس کو قتل کر دوں یہ کہتا ہے وہ مجھے قتل کرے پھر میرے ناکان کٹ دے چوپ کر دے کیمہ بنا دے پھر قیامت میں میں جب تیرے حضور پیشی ہو تو تُو کہے کہ عبداللہ تیرے ناکان کیوں کٹے گئے یا آپ بھی اپنے عبداللہ کو سنائیے گا تیرے ناکان کیوں کٹے گئے میں نے عرض کیا یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کے راستے میں کاٹے گئے پھر تو کہے کہ سچ ہے میری ہی راستے میں کاٹے گئے حضرت سعیت نے آمین کہی اب دیکھے آگے کیا ہوتا ہے دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں صاحب جو تھے ان کی دعائیں اسی طرح قبول ہوئی جس طرح انہوں نے مانگی تھی حضرت سعیت کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پیروئے ہوئے ہیں بہت کے لڑائی میں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی اللہ کے نبی نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی یعنی اس ٹک دیوار ہتھیار تو تھے ہی نہیں نا تو درخ سے ایک جو ہوتی نا شاخ وہ اتار کہ ان کے ہاتھ میں دی ان کے ہاتھ میں جانے کی دیر تھی وہ تلوار بن گئی یہ نبی کا مجزہ تھا اور عرصے تک بات میں رہی اور دو سو دینار میں فروخت ہوئی اور دینار سونے کے ایک سکھے کا نام ہے تو اللہ سنتا نا اور ہماری دعائیں کتنی دیئے ہیں ہم تو انہیں بچوں کا یہ بھی نہیں دعا دیتے کہ متشہیدن کسی کول تو نئے کپڑے پہنے دے کر دعا کرتے ہیں ہم کہ البس جدیدان نہیں شمیدن وہ متشہیدن اور اگر کرتے بھی تو کہتے نہیں آتی دعا بس البس جدیدان نئے کپڑے پہنتے رو یہ شمیدن تمہاری تعریف ہو بس بس متشہیدن نہیں کہنا ایسے مسلمنوں کے اللہ مدد کرے یہ نہیں ہو سکتا آئیے ذرا پڑھتے ہیں سلی یاسین کو اور دیکھیں گے کہ یہ مردوں کے لیے